بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ سے سلام کی ذات پر آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ہم سب کا پاکستان ناظرین اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا چلوں گا کہ عمران خان کی جانب سے اگلا علاہ عمل کیا ہوگا رالپنڈی سے کونسی ایسی شخصیت ہیں جو عمران خان کے بہت قریب ہیں اور کن کو پشاور کی کور کمیٹی میں مدو کیا گیا ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پچیس مئی کو تین بجے کے قریب عمران خان سابق عمران خان کی جانب سے لانگ ماسکی کال دی گئی جس میں جو رالپنڈی کی عوام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور وفاقی دارکوں میں اسلامباد کی جانب رکھ بھی کیا اور ان کو کافی مسائل ہیں اور جو کافی مشکلات ہیں ان سے گزرنا پڑا اور وہ آخر کار اپنے منزل مقصول تک پہنچ چکے تھے لیکن اس سے قبل میں آپ کو ایسے بھی جو علاقے ایسے جو سیکٹیریٹ ہیں رالپنڈی کے مختلف جو ایم پی ایز ہیں ان کے جہاں پہ ہسٹری میں پہلی مرتبہ شیلنگ کی گئی اور آنسو گیس بھی جو ہے ان کے جو کھلاڑیوں پہ برسائے گئے حضرین میں آپ کو ادا چلوں کہ آپ نے فیضاباد کے حوالے سے تو سنے ہی ہوگا کہ وہاں پہ جو فیضاباد میں اکثر پروٹیسٹ ہوتے ہیں وہاں پہ شیلنگ بھی جاری رہتے ہیں مختلف جو ہے جو کنٹینر لگا کے وفاقی دارالکمل سلامباد کی جانب جو رستہ جاتا ہے اس کو بند بھی کیا جاتا ہے تاکہ جو لوگ ہیں کارگنان ہیں کھلاڑی ہیں مختلف جو لوگ ہیں وہ ڈی چوک یعنی ریڈ زور میں داخل نہ ہو سکے اس کے باوجود اگر بات کی جائے ایسا کون سا علاقہ جہاں پہ تاریخ میں پہلی مرتبہ شیلنگ کی گئے تو وہ ناظرین پشاور روڈ کا علاقہ مین پشاور روڈ ہے جہاں پہ جو پی پی سیکٹیریٹ بھی ہے عمر تنویر بڑھ جو کہ سابق ایم پی ای بھی ہیں چیئرمن پنجاب و ٹھوٹی بھی ہیں جب ان کے کارگنانوں نے جو عمران کھان کی قول پر لبائی کہتے ہوئے وفاقی دارالکمل اسلامباد کا رکھ کرنے کی ترتیب مرتب دی اسی کے ساتھ جب وہ پچیس میں کو وہاں سے اسلامباد کی جانب روانہ ہونے کے لئے نکلے تو جیسا کہ رانہ سنوالا کی جانب سے وفاقی وزیر داکھلہ کی جانب سے جب بیان دیا کہ ہم جو ہے کسی بھی کارگنان کو اسلامباد داکھل نہیں ہونے دیں گے تو اسی سسلے میں جب وہاں سے ان کے سیکٹیریٹ سے عمر تنویر بڑھ کے سیکٹیریٹ سے اسلامباد کی جانب جو کھلاری تیار ہوئے اور پینفلیکس بھی عویزہ کیے گئے عمران خان سابق وزیراعظم عمران خان کے عقب میں نارے بازی بھی جاری تھی جب وہ روانہ ہونے کے لئے نکلے تو ہسٹری میں پہلی مرتبہ مین پشاور روڈ رالپنڈی کے اقلاق ہے کینٹ ایریا میں شیلنگ کیے گئے تھانہ ویسٹڈ کی حدود ہے جو پلیس کی جانب سے مقلف پوائنٹس کو سیل بھی کیا گیا شیلنگ بھی جاری تھی اور جو کھلاڑی ہیں اس کے باوجود بھی ہیں ان کی جانب سے قدم آگے بڑھائے گئے اور ڈڑ کر مقابلہ کیا گیا اور آخر کار یہ وفاقی دارالکومت اسلامباد پہنچ چکے تھے اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان کی جانب سے اب کیا اگلی سٹیٹجی ہوگی ناظرین رالپنڈی کی بات کی رہے تو رالپنڈی میں پانچ ایسے نام ہیں جو عمران خان کے بہت قریب ہیں اس سینیریو کے بعد ٹوٹل میں نمبر ایک عامر محمود کیا نہیں نمبر دو عمر تنویر برٹ نمبر تین جو ہے راشد حفیظ ہے نمبر چار جو ہیں واسق کیوم عباسیو اور نمبر پانچ ہیں آصف محمود صاحب ناظرین آپ کو میں بتاؤں چلوں کہ ان کی جانب سے جو ہے کارگنان کی بڑی تعداد جو یہ لے کے ڈی چوک پہنچ چکے تھے تو پھر عمران خان جو ہے چھے گھنٹوں کا طویل سفر تہہ کرنے کے بعد وفاقی دارکومت اسلامباد پہنچے اور پچیس منٹ کی تقریر کرنے کے بعد واپس کے پی کے روانہ ہو چکے تھے اس کے بعد عمران خان کی جانب سے تمام تر صورتحال کا جیزہ لے گیا اور مختلف جو ان کے جو ان کے کھلاری ہیں اور جو ان کے کارگنان ہے جو ان کی لیڈرشپ ہے ان کے بارے سے جیزہ لے گیا کہ کون سے جو ان کے لیڈرشپ ہے وہ کتنے کھلاری لانے میں کامیاب ہو چکے تھے اس کے ساتھ میں آپ کو بتا چلوں کہ جو جنرل سیکٹری ہیں پی ٹی آئی کے اصد عمر کی جانب سے کچھ نام بھی دیئے گئے ہیں جو کہ مختلف پنجاب کو تین ریجن میں ڈوائٹ کر دیئے گئے ہیں اگر ناؤس ریجن کی بات کی جائے تو امیر محمد کیانی کو وہاں کا پریزیڈن بنائے گئے اگر سنٹرل پنجاب کی بات کی جائے تو وہاں پہ یاسمین راشد کو جو ہے پریزیڈن بنائے گئے جبکہ وہاں کے جو ہے جنرل سیکٹری ہماد ازر ہیں اگر ساؤدھ پنجاب کی بات کی جائے وہاں پہ اون عباس کو جو ہے زمداریاں سنپی گئی ہیں اس کے ساتھ عمران خان کا اگلہ علاہ مل کیا ہوگا یہ خاص طور پر اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا عمران خان کی جانب سے جو ہے تیاریاں مکمل ہیں ان کی جانب سے اپنے کارگنان کو جو ہے ہر وقت جو ہے تیار رہنے کی ادھائیات جاری کر دیئیں گے عمران خان کسی بھی وقت جو ہے لانگ مارس کی کال دیں گے اور کھلاری جو ہے ایک بار پھر جمع ہو کے چلوں کہ آج وفاقی وزیر جو ہے سابق وفاقی وزیر غلام صورت خان کی جانب سے پریس کانفرنز بھی کی گی جس میں انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ اس وقت پوری جو ہماری قیادت ہے پی ٹی آئی کی وہ عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے عمران خان کی ایک کال پر جو ہے جو عوام کا جمع گفیر جو ہے وہ لاکھوں کی دداد میں اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے اسلامباد پہنچے گا اس وقت ان کے ساتھ واسی کیوں مباسی بھی موجود تھے ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ہم جو ہے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ڈٹ کر عمران خان جو ہے اپنے مطالبات جو ہے وہ منظور کروائیں گے ریکال آف الیکشن کی جو ہے وہ کال دی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں آپ کو بتا چلوں کہ عمران خان کی جانب سے آج جو ہے دیر میں جلسہ بھی ہے جس میں لاکھوں کی دداد میں جو ہے پی ٹی آئی کے کھلاری وہاں پہ موجود تھے اس سے انتازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت میں آئے روز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے دن بہ دن ہم نے دیکھا کہ مقلب سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کی بات کی جائے مقلب گراؤنڈ ریالٹی کی بات کی جائے تو عمران خان کی جو مقبولیت میں ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے ناظرین آج آپ نے میری گفتگو سنی نیسٹ ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ ایک اہم شخصیات جو ہے وہ کس پارٹی میں شمولیت کریں گے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے گا جازت اللہ حافظ